ایک آرٹسٹک کیلے کی قیمت تم کیا جانو مہنگو بابو چینی شخص دو عرب روپے کا مہنگا ترین کیلہ کھا گیا کیلہ اتنا مہنگا کیوں تھا اور اسے کھانے والا کون ہے پاکستان میں تو کسی پھل کی فی کلو یا فی درجن قیمت پانچ سو کو ٹچ کر جائے تو وہ لگجری آئٹم شمار ہونے لگتا ہے مگر چینی نیاد کرپٹو کنگ جسٹن سن نہ صرف دنیا کا مہنگا ترین کیلہ 62 لاکھ ڈالر یعنی دو عرب پاکستانی روپے سے زائد میں خریدا بلکہ میڈیا کی موجودگی میں اسے کھا کر ساری دنیا کو حیران بھی کر دیا حیرت اس لیے کہ جسٹن سن نے یہ کیلہ حال ہی میں نیو یورک کے نیلام گھر سے بطور آرٹ ورک خریدا تھا جسے ماریزیو کیٹلان نے بنایا اور 2019 میں نمائش کے لیے پیش کیا تھا کومیڈین نامی اس آرٹ ورک میں ایک کیلے کو ٹیپ کے ساتھ چپکا کر کینوس پر سجایا گیا تھا اور ابتدائی طور پر اس کی قیمت 20 ہزار ڈالر مقرر کی گئی تھی تاہم ہر نمائش سے پہلے فریش کیلے کو مخصوص انداز میں کینوس پر چپکا دیا جاتا تھا اور یوں کیٹلان کا یہ آرٹ ہر بار نیا ہو جاتا تھا روا ماہ کومیڈین کی آکشن سے پہلے جو تازہ کیلہ یہاں چپکایا گیا اس کی اصل قیمت محض 35 سنٹ تھی جسٹن سن نے نہ صرف بدنامے زمانہ کومیڈین کو 6.2 ملین ڈالر میں خریدا بلکہ ساتھ ہی یہ حقوق بھی خریدے تھے کہ وہ اس کیلے کو تبدیل کر سکتے ہیں انہوں نے آکشن کے بعد وعدہ کیا تھا کہ وہ کومیڈین کو سنبھال کر رکھنے کی بجائے کسی بھی عام کیلے کی طرح چٹ کر جائیں گے جسٹن سن نے ہانگ کانگ میں پریس کانفرنس کے دوران مہنگا ترین کیلہ کھانے کا وعدہ پورا کیا اور ہنستے ہوئے بولے یہ دوسرے کیلوں سے زیادہ مزہدار ہے اس سے پہلے بھی کومیڈین آرٹ ورک سے دو بار کیلہ اتار کر کھایا جا چکا ہے پہلی بار 2019 میں ایک پرفارمنس آرٹس نے ایسا کیا تھا جبکہ دوسری مرتبہ جنوبی کوریا کے ایک طالب علم نے اسے کھایا تھا مگر ان دونوں نے اسے کھانے کی کوئی قیمت ادا نہیں کی تھی دو ارب روپے کا کیلہ کھانے والے چونتیس سالہ جسٹن سن کرپٹو کرنسی میں ٹرون بلوکچین نیٹ ورک چلاتے ہیں جہاں کرپٹو کا لیندین آسانی سے کیا جا سکتا ہے